السلام علیکم دوستو آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد آصف بارڈ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ دوستو اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ بارٹ ٹریڈنگ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب بارٹ ٹریڈنگ دوستو کیا ہوتی ہے بارٹ ٹریڈنگ کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کرپٹو کی کوئی نالج نہیں ہے آپ کو ٹیکنیکل انالسز نہیں آتے آپ کو فیوچر سٹریڈنگ نہیں آتی اور آپ لوگ فیوچر سٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو بارٹ ایک بہترین طریقہ ہے دوستو بینا کچھ سیکھے بینا کچھ کیے ٹریڈنگ کرنے کا بارٹ دوستو آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہو جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا بہت آسان سی زبان میں سکھاؤں گا اور اگر کرپٹو کی زیرو نالج ہے تو آج کے بعد دوستو آپ لوگ فیوچر سٹریڈنگ جو ہے وہ بارٹ کے تھوکر پاؤں گے ایک دفعہ دوستو آپ کو سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا بارٹ نہیں بائے کرنا ہے بارٹ نہیں سیل کرنا ہے اور آپ کو بس پروفٹ کما کے دیتے رہنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں کیا آپ نے کرنا ہے پروفٹ کو انجوئے تو بینہ کسی نیرے کے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں گا اس سے پہلے فسٹ ٹیم اگر چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اس چینل پر دوستو ایسی شاندار ویڈیوز روزانہ آتی ہیں اور ان کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لینا ہے اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے پر فیڈبیک بھی دینا ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ میں پوری ٹرائے کروں گا آپ کے کمنٹ کے ریپلائے کروں اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں میں انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا اب بارٹ ٹریٹنگ دوستو بہت سی ایکسچینجز پر موجود ہے بڑ جو بڑی ایکسچینجز ہیں ان میں اگر سب سے بہترین بارٹس کسی ایکسچینج پر ہیں تو وہ میرے حساب سے اوکیکس پر ہیں اور اوکیکس دوستو اس معاملے میں کافی آگے ہیں دوستو تمام ایکسچینجز پر یہاں پر آپ کو فیوچرز کا بارٹ ہی ملتا ہے یہاں پر آپ کو سپورٹ کا بارٹ ملتا ہے دوستو اور بہت سی ایسی سٹیڈیجز مل سکتی ہیں دوستو کہ جس کے تھوہ آپ لوگ ایک معمولی سے سٹیڈنگ کر کے پیسیو انکم جو ہے وہ روزانہ کی کما سکتے ہو تو سب سے پہلے دوستو کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اوکیکس پر اپنے ایک اکاؤنٹ بنانا ہے اب یہاں پر دوستو میری کمیونٹی کے لیے ایک اور گوڈ نیوز ہے ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ بیڈیو کی ڈسکرپشن میں جو میرے ریفر لنک موجود ہے تو اوکیکس ایکسچینج نے میری کمیونٹی کے لیے دوستو کچھ ریوارڈز کی آنانسمنٹ کی ہے پہلا تو یہ میری بھائیو کہ جیسے آپ اکاؤنٹ بناوگے کچھ کرپٹو آپ کو فری میں ملے گی پہلے اس کے بعد دوستو جب پسٹ ڈیپوزٹ اب یہاں پر کروگے تو آپ لوگ ایک مسٹری باکس ملے گا وہ مسٹری باکس میری بھائیو آپ نے لازمی اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے کہ کوئی پیسے نہیں ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو ملے گی فری میں کرپٹو جو کہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار ڈالر تک بھی ہو سکتی ہے اور عام طور پر دوستو جو میں نے دیکھا ہے کہ ہر میمبر کا کم سے کم ایک ڈالر سے لے کے پچاس ڈالر تک تو میں نے کافی زیادہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں پر دوستو فوری طور پر آپ لوگ میرے ریفریکٹو اکاؤنٹ بناو اس کے بہت اپنے ایسٹس کو جو ہے یہاں پر اوکیس پر لے کر آپ کرتے ہیں سٹارٹ اپنا آج کا ٹیٹوریل کے بارٹ آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے اور آج کی ویڈیو میرے بھائیوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فیوچرز ٹیڈنگ میں ہم بارٹ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تاکہ کم انویسمنٹ کر کے لیورج کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ٹریڈنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے کا ہمیں موقع ملے اب میرے بھائیوں آپ اکاؤنٹ بناو گے جب لاغن کرو گے تو پہلا پیج آپ کے سامنے یہ کھول جائے گا یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے کہ لاسٹ میں آنا ہے نیچے ٹریڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے جب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ سپورٹ کا انٹریفیس کھول جائے گا جب ٹاپ پہ دیکھو گے جہاں پر سپورٹ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس شاید یہاں پر فیوچرز لکھا ہوا ہے شاید آپ کے پاس بارٹ لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوا ہے اسے کلک کرو گے تو مزید آپشنز آپ کے سامنے کھول جائیں گے اب یہاں پر دو اپشنز آپ کے سامنے آرہے ہیں فیچرز کے ایک آرہا ہے پرپیچول ایک آرہا ہے فیچرز آپ نے یہاں پر یاد سے پرپیچول کو سیلیک کرنا ہے تاکہ دوستو آپ کا جو بہت ہے وہ مسلسل چلتا رہے اگر آپ فیچر سیلیک کرو گے تو یہاں پر قوارٹرلی اور ویکلی کانٹریکٹ ہوتا ہے بڑھ جب پرپیچول سیلیک کرو گے تو آپ کا جو بہت ہے وہ کانٹینیو سے چلتا رہے گا جب تک آپ خود اسے بند نہ کرو اب دوستو کیونکہ فیچرز ٹریڈنگ ہے کہ رسکی ٹریڈنگ ہوتی ہے یہاں پر لیوریج ہولی بھی ہوتی ہے ہم نے اور یہاں پر اگر آپ لوگ ہائی لیوریج لیتے ہو تو لیکویڈیشنز کے بھی خطرے ہوتے ہیں جس وجہ سے ایکسچینج فوری طور پر اس کو اوپن نہیں کرتا ہے آپ کو یہاں پر مینویلی اس کو آن کرنا پڑتا ہے تو نیچے دوستو لکھاوانا درہا ہوگا آپ کے اپگریڈ فور ٹریڈنگ اس پر آپ کلک کرو گے تو نون پروفیشنل یوزر دکھاو آ رہا ہے آپ نے سیمپل جو ہے اسی کو سیلیک کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اس سے اگلا دوستو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ایگریمنٹ کا تو یہاں پر سیمپلی آپ نے آئے ہے وریڈ ایگری ٹو پر کلک کر دینا ایگری کرنے کے بعد جو ہے اب ہمارا جو فیچرز ٹریڈنگ ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈنگ باٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب دوبارہ ہمیں ٹاپ پر جانا ہے جہاں پہ پر پیچوے لکھاو ہے اس پر کلک کریں گے لاسٹ ہمیں لکھاوہ نظر آئے گا ٹریڈنگ باٹ اس پر کلک کر لیں گے تو اگلا پیج جو سو ہمارے سامنے کھل جائے گا جہاں پر دوستو آپ لوگ گریڈ ٹریڈنگ یعنی کہ ٹریڈنگ باٹ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہو اب یہاں پر دوستو دو آپشز آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ہے ایل سٹیٹیجی اور ایک ہے سیٹ بائی سیلز دونوں میں فرق کی ہے کہ ایل سٹیٹیجی جو ہے وہ پری سیٹ سیٹنگ ہوتی ہے ایکسچینج نے پہلے سے ایک آپ کو رینج سیلیک کر کے دیوئی ہے اس کے علاوہ گریڈ بھی انہی کی طرف سے سیلیک کر کے دیے گئے ہیں اب یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کا پورٹ فولیو چھوٹا ہے تو میرے بھائیو یہ آپ سیٹنگ یوز نہیں کر سکتے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کم سے کم جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین ہزار ایل سٹیجی چاہیے آپ کو پری سیٹ سیٹنگ استعمال کرنے کے لیے مگر کیونکہ میرے بھائیو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پورٹ فولیو چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر سیلیک کریں گے سیٹ مائے سیلف اور اس کے بعد دوستو آپ چھوٹے سے چھوٹے پورٹ فولیو کے ساتھ جو ہے یہ ٹریڈنگ بارڈ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اسے کامیابی کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو تین آپشز ہمارے سامنے ہیں ایک ہے لانگ ایک ہے شورٹ ایک ہے نیوٹرل ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ٹریڈنگ بارڈ ہے یہ صرف لانگ کے آرڈر لگائے فیوچر سیٹنگ کے اندر تو آپ صرف لانگ سیلیک کر لوگے اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو trading bot ہے یہ صرف short کے order لگائے تو یہ short کو select کر لوگے اور اگر چاہتے ہو کہ دونوں long اور short کے order لگائے تو آپ نے neutral select کر لینا ہے ابھی دوستوں میں صرف long کو select کر رہا ہوں اور اگر آپ new بھی ہو تو آپ کو بھی صرف long کو ہی select کرنا چاہیے short trading اور neutral trading کافی risky trading ہے تو پہلے آپ long پہ اپنا ہاتھ صاف کر لو اس کے بعد آپ short کو neutral کو بھی use کر سکتے ہو اپنے حساب سے اس کے بعد اس کے next option ہے ہمارے پاس price range کا یہاں پر ہمیں ایک range دینی ہے اس bot کو تاکہ یہ اسی range کے دلگان جو ہے buy اور sale کے order لگائے یعنی کہ خریدے اور بیچے اور جب بھی price جو ہے آپ کی اس range سے بہار جائے یہ bot جو ہے خریدنا اور بیچنا بند کر دے اب یہاں پر دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس time price چل رہی ہے وہ چل رہی ہے credit 3194 ہمیں اسے range دینی ہے تو میں range میرے بھائیوں select یہاں پر اپنے حساب سے کر لیتا ہوں جو میرے حساب سے اس time بہت strong ایک support area ہے bitcoin کا اور کافی دنوں سے یہ نہیں break ہوا ہے تو میں 20,000 کی یہاں پر ایک support select کر لیتا ہوں دوستو کیا ہوگا کہ جب بھی price 20,000 سے نیچے drop ہوگی تو یہ bot جو ہے یہ خریدنا بند کر دے گا ہے مزید buy order نہیں لگائے گا اس کے بعد دوستو ہمیں دینی ہے upper price یا upper limit تو یہاں پر دوستو میں select کر لیتا ہوں 24,500 کیونکہ میرے حساب سے اس time یہ strongest resistance ہے جو اب تک نہیں break ہوئی ہے بعد میں break ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ یہ bot جو ہے وہ کام کرنا روک دے گا جب تک 20,000 سے لے کے 24,500 کے درمیان price move کرتی رہ گی یہ trading bot جو ہے وہ خریدتا بھی رہے گا اور جب price دوبارہ اوپر جائے گی تو profit کے ساتھ بیجھتا رہے گا اس طریقے سے دوستو جو profit ہے آپ کا وہ آپ کے wallet پر transfer ہوتا رہے گا اس کے بعد دوستو mod and quantity کا option ہے یہاں پر پہلے آپ نے mod select کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو options ملیں گے تو یہاں پر آپ نے پہلا option ہی select رہنے دینا ہے جب دوستو آپ لوگ یہ option select کر لوگے تو کیا ہوگا کیونکہ trading bot جو ہے مختلف price points پر جو ہے اپنے buy اور sale orders لگانے ہیں تو ہر buy order کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ same ہوگا اور کہیں پر زیادہ کہیں پر کم نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہی option پہلے والا select کر لینا ہے اگلا option دوستو ہمارے پاس ہے وہ ہے grades quantity کا grade لگانے سے پہلے دوستو آپ نے یہ decide کرنا ہے کہ یہاں پر leverage آپ کتنی استعمال کرنا چاہتے ہو جتنی زیادہ leverage ہوگی اتنا زیادہ risk ہوگا جتنی کم leverage ہوگی اتنا risk کم ہوگا اب یہاں پر دوستو اوککس کی مجھے ایک اور اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہاں پر آپ کو leverage جو ہے وہ bought trading کے حساب سے best leverage دی گئی ہے یہاں پر حساب رکھا گیا ہے کہ اتنی leverage آپ کو دی جائے کہ جہاں پر آپ کے liquidate ہونے کے chances کم سے کم ہو اور باقی exchanges پر کسی بھی exchange کو آپ کا خیال نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ آپ liquidate ہو جاؤ اور اوککس پر مجھے چیز بہتر لگی ہے کہ یہاں پر آپ کو liquidate کرنے کی فضول میں try نہیں کی جاتی تو یہاں پر دوستو آپ کو leverage اتنی ہی دی جاری ہے کہ آپ کے liquidate ہونے کے chances جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے یہاں پر دوستو فیلحال جو ہے 5x کی leverage جو ہے میں select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے confirm کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ leverage جو ہے وہ set ہو جائے اب دوبارہ یہاں پر آپ سے confirmation مانگی جاری ہے confirm کر کے آپ آگے بڑھ جاؤ گے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو میں میرے بھائیوں grids کو مزید کم کرتا ہوں تو اب دوستو میں دو grids لگا کے دیکھتا ہوں کہ دو grids والی setting جو ہے apply ہو سکتی ہے میری investment کے حساب سے یہ نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر آپ جو کم سے کم ہمیں investment چاہیے وہ 128 USD چاہیے جو کہ ظاہری سے بات ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ موجود ہے یہاں پر میں ایک بات دوستو confirm کر دوں کہ جب بھی market sideways چل رہی ہو تب آپ کو grids کی تعداد زیادہ رکھنی چاہیے وجہ دوستو جتنے زیادہ grids ہوں گے small small فاصلے سے آپ کے buy orders اور sale orders لگے گے اور زیادہ target آپ کے hit ہوں گے اور اس صورت میں زیادہ profit جو ہے آپ market سے نکال پاؤ گے بڑھ دوستو اگر آپ کی market trending میں چل رہی ہے جہاں پھر downward چل رہی ہے تو اس صورت میں آپ کم grids کے ساتھ بھی جو ہے وہ trading کر سکتے ہو تو باقی دوستو تمام setting ہو چکی ہے اب باری ہے final option کی اور وہ یہ ہمیں سے یہ بتانا ہے کہ ہمارا کتنا margin یہ استعمال کر سکتا ہے تو میں نے hundred percent select کر لیا ہے وہ اس لی دوستو کہ میرے liquidation کے chances جو ہے وہ کم سے کم ہو جائیں دوستو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے جو liquidation price ہے وہ fifteen thousand eight hundred ہمارے پاس show ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ اگر bitcoin جو ہے اس price سے نیچے جائے گا تو ہم liquidate ہوں گے اور اس سے پہلے ہم محفوظ ہیں جہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلو دوستو کہ اگر bought آپ start کر بھی دیتے ہو ابھی اس margin کے ساتھ اور آگے چل کے آپ کو لگتا ہے کہ liquidation price جو ہے وہ نزدیک آ رہی ہے اور آپ مزید margin جو ہے وہ add کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر باقی تمام setting ہو چکی ہے اور اب باری ہے bought کو active کرنے کی تو یہاں پر tick پر میں click رہنے دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں create میں click کروں گا فوری طور میں جو bought ہے وہ active ہو جائے گا اپنے حساب سے اس نے buy orders لگا لینے اپنے حساب سے سے sale orders لگانے ہیں جہاں پر اس کو بہتر لگے گا میں فوری طور پر دوستو create پر click کرتا ہوں اور اب میرے سامنے ہے final confirmation کی window یہاں پر مجھے ایک دفعہ جو ہے complete information نظر آ رہی ہے جو میں نے setting کی ہے last میں آپ کو TP اور SL لکھا با نظر آ رہا ہے یعنی کہ take profit اور stop loss یہاں پر آپ نے take profit لگانا ہے اور stop loss لگانا ہے اگر آپ لگانا چاہو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کم سے کم stop loss آپ last بھی لگاؤ اس کی وجہ دوستو کیونکہ futures trading جو ہے وہ stop loss کے بغیر کافی رسکی ہو سکتی ہے فلحال کے لیے میں دونوں چیزیں لگا رہا ہوں take profit میں لگاتا ہوں 24,600 پے کہ جب بھی bitcoin کی price اس range پر جائے تو فوری طور پر جو میرا bought ہے وہ profit کے ساتھ close ہو جائے اور stop loss میں لگا لیتا ہوں 19,800 پر تاکہ جب بھی bitcoin کی price اتنی گرے اس rate پر آئے تو میرا جو bought ہے وہ stop loss کے ساتھ close ہو جائے اور میں کم سے کم loss کے ساتھ مارکیٹ سے بہار آ جاؤں اب دوستو میں confirm پر کلک کروں گا تو میرا bought جو ہے وہ active ہو جائے گا confirm پر کلک کر دوں گا اب دوستو میرا bought جو ہے وہ active ہو چکا ہے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ bought stem profit میں ہے loss میں ہے میرا پہلا buy order جو ہے وہ fill ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے دوستو میں یہاں پر drag کروں گا اور drag کر کے آگے لیاؤں گا bought دکھا ہے اس پر کلک کروں گا تو bought کی information میرے سامنے آ جائے گی ابھی دوستو میں no profit no loss میں ہوں پہلا buy order جو ہے میرا fill نہیں ہوا ہے اور اب میں مزید information دیکھنے کے details پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو میں sliced order پر کلک کر کے دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں پر میرے bought نے order لگائے میں ہے میرا پہلا buy order لگایا ہے 22,250 پر second لگایا ہے 20,000 پر اور جب میرا پہلا buy order fill ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میرا پہلا sale order بھی یہاں پر automatically لگ جائے گا second buy order hit ھونے پہ 2 sale order لگ جائیں گے finally دوستو ہمارا bought جو ہے وہ active ہو چکا ہے ہمارا bought start ہو چکا ہے اب جیسے-جیسے market اوپر نیچے جائے گی میرا profit جو ہے میرے wallet میں transfer ہوتا جائے گا تو آج یہ ویڈیو میں دوستو بچتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اس کے ساتھ comment section میں اپنا feedback بھی دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اللہ حافظ